میرے پیا گئے رنگون وہاں سے کیا ہے ٹیلی فون تمہاری یاد ستاتی ہے آپ لوگ کو یہ گانا تو یادی ہوگا بھارت اور برما میں بہت گہرے رشتے تھے اور رنگون میں نہ صرف بھارت کے مزدور بڑی تعداد میں مزدوری کرنے جاتے تھے بلکہ وہاں کے بڑے بڑے کاروبار پر انڈین بزنس مین قابض تھے رنگون جانے والے مزدور بہت امیر ہو کر بھارت واپس لوٹتے تھے وہاں سونے کی کھانے تھی پھر رنگون میں فوجی تانا شاہی آئی ڈیموکریسی کی بات کرنے والے نیتاؤں کو جیل میں ڈال دیا گیا وہ امیر کامیاب ملک محس تیس چالیس سالوں میں پوری طرح تباہ ہو چکا ہے یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ دنیا کے نقشے سے لگ بھگ غائب ہو گیا ہے کام کے نام پر وہاں دو اہم کام ہوئے ہیں برما کا نام بدل کا میان مار کر دیا گیا اور راجدھانی رنگون اب یانگون بن گئی ہے اور اب پچھلے فرائیڈے مار دو ہزار اکیس کو میان مار کی یانگون کی سڑکیں خون سے لال ہو گئیں سینہ کے تختہ پلٹ کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے لوگوں پر سینہ کی طرح سے اندھا دھند گولیاں برسا کر ایک سو چودہ سے زیادہ لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تین سال پہلے میان مار کی اسی جنتہ نے روہنگیا مسلمانوں پر کیے گئے ظلم کو لے کر اسی سینہ کا حوصلہ بڑھایا تھا وقت سب سے بڑا کھلاری ہے کل میان مار کی جو جنتہ سینہ کی طرف سے کیے گئے روہنگیا کے جن سنگھار پر خاموش تھی آج وہی جنتہ اسی سینہ سے اپنی جان بچا رہی ہے میان مار میں ایک فروری کے بعد سے اب تک تقریباً پانچ سو سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں یہ تمام لوگ میان مار کی سینہ کی گولی سے مارے گئے ہیں میان مار میں روہنگیا مسلمانوں کے جن سنگھار سے پہلے ان کے خلاف نفرت بھڑکائی گئی تھی روہنگیا کے خلاف نفرت پھیلانے والا کوئی اور نہیں بلکہ بہت دھرم پرچارک آشین ویراتو تھا اس شخص کو ٹائم میگزین نے بہت آتنگوات کا چہرہ قرار دیا تھا آشین ویراتو روہنگیا کے خلاف نفرت پھیلاتا رہا اور پھر وہ دن آیا جب اس کے دوارہ پھیلائی گئی نفرت نے چھ لاکھ روہنگیا کو اپنا دیش چھوڑنے کے لیے مجبور کر دیا ہزاروں مارے گئے مرنے والوں میں بچے بوڑھے جوان عورتیں سبھی شامل تھے اب میان مار میں روہنگیا نہیں ہے لیکن میان مار ایک بار پھر جل رہا ہے آنگ سانگ سوچی فوج کی گرفتاری میں ہے اور اب میان مار ایک بار پھر سینہ کے حوالے ہے ڈیموکریسی ختم ہو چکی ہے ڈیموکریسی کی بحالی کے لیے پروٹیسٹ کرنے والی عوام پر میان مار کی سینہ گولیاں چلا رہی ہے میان مار کی مجارٹی بہت کمیونٹی کے دماغوں میں روہنگیا کے خلاف زہر بھرنے والا اشین ویراتو اب سینہ کا سپورٹ کر رہا ہے ایک وہ بھی وقت تھا جب میان مار کی مجارٹی کمیونٹی کو اشین ویراتو میں مسیحہ اور روہنگیا مسلمانوں میں دشمن نظر آتا تھا موجودہ میان مار بھارت کے لیے ایک سبق ہے کیونکہ بھارت میں بھی پچھلے کچھ سالوں میں بہت سارے اشین ویراتو پیدا ہو گئے ہیں ان میں سے کچھ ٹی وی انکر اور پینلسٹ بھی ہیں ان سب کے سر پر بھی حکومت کا ہاتھ ہے جس طرح اشین ویراتو کے سر پر میان مار کی فوج کا تھا لیکن آج میان مار کس حال میں ہے یہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے حالکہ سینہ تختہ پلٹ کے خلاف آندولن کر رہے یوہ کائر کرتا زیادہ انکلوزیو اور ریپریزنٹیٹیو والی سیاست کی مانگ کر رہے ہیں اور ان لوگ روہنگیا مائنورٹی کمیونٹی پر کیے گئے بھیانک ظلموں اور اس کی اندیکھی کے لیے اب مافی مانگ رہے ہیں نیشنل یونیورسٹی آف سنگاپور میں سوشیالوجی انتروپالوجی کے اسسسٹنٹ پروفیسروں میں آنمار پر کافی لکھ چکے ایلیٹ پراس فریمین کا کہنا ہے کہ ہر کوئی اس بات پر سہمت ہے کہ دشمن تو سینہ ہی ہے لیکن وہ بڑی تیزی سے اس بات کو لے کر بھی چوکرنا ہے کہ اب صرف ووٹ دے کر آنگ سونگ سوچی کو پھر سینہ کی ساجہ داری والی ستہ کے ساتھ بٹھا دینا ٹھیک نہیں ہوگا دراصل ایک بہت لمبے اور صاف ستھرے سٹرگل سے گزر کر آنگ سونگ سوچی نے دنیا میں عزت پائی تھی جو نوبل پیس اوارڈ تک لے کر گئی یہ سٹرگل اتنا زبردست تھا کہ سینک سرکار کو مجبوراً انہیں ستہ میں آنے کا موقع دینا پڑا مگر میانمار میں سیڈو یعنی ڈمی ڈیموکریسی تھی سنسد اور سرکار کا خاکہ اس طرح کا تھا کہ اصل طاقت ہمیشہ سینہ کے ہاتھ میں رہی آنگ سونگ سوچی پوری طرح پپٹ تو نہیں تھی مگر ستہ کی باؤنڈری صاف تھی میانمار کے اصل پاور سٹرکچر کے کور کو چھونے کی اجازت انہیں نہیں تھی اہم فیصلے ان کے نہیں تھے مگر سیڈو ستہ کو پانے اور بنائے رکھنے کے لیے سوچی نے اپنا ضمیر کھو دیا ان کے فورن میرائٹرل ریلیشن کو بیس بنا کر انہیں پریسیڈن کے پوسٹ سے باہر کر دیا گیا تو انہوں نے اپنے ڈرائیور کو پریسیڈن بنا کر بٹھا دیا اور خود پارٹی کی چیف بنی رہی وہی سے سرکار چلائی اور جیسا ستہ بنائے رکھنے کے لیے ایکویشن بیلنس اور سنتولن برقرار رکھنے کی مجبوری ہوتی ہے ویسے ہی روہنگیا ماملے میں سینہ کی بروٹالٹیز کے ماملے میں آنگ سون سوچی نے نہ صرف چپی سا دی بلکہ ایک قدم آگے جا کر اس سے ڈیفینڈ بھی کیا ہیومن رائٹ وائلیشن کے لیے لڑنے والی سوچی ماس پرزیکیوشن کی ایڈوکیٹ بن گئی اپنا سونے کا جال ستہ کا میڈھک پکڑنے کو کیچڑ میں پھیک دیا نتیجہ یہ نکلا عزت کھونے کے بعد آج وہ نقلی ستہ بھی چلی گئی سینہ نے ان کی پارٹی کو ستہ سے ہٹا کر اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے اور سوچی کو نظر بند کر دیا گیا ہے سال دوہزار اٹھارہ میں روہنگیا مسلمانوں کے جن سنگھار کے ایک سال بعد آنگ سون سوچی اپنی کیابنٹ میں شامل ملٹری رولرز کی تعریف کرتے نہیں تھکتی تھی اس دور میں وہ ہر قدم پر ان کا بچاؤ کر رہی تھی جبکہ دنیا کے زیادہ تر ملک مائنورٹیز روہنگیا مسلمانوں پر ہوئے ملٹری کے ظلموں کو کرٹیسائز کر رہے تھے اب تین سال بعد جب وہ ایک بار پھر نظر بند کر دی گئی ہیں اور اس تختہ پلٹ کی مین وکٹم ہے تب سینہ کا بچاؤ کرنے کا ان کا فیصلہ ان کو کیا احساس دلا رہا ہوگا صاف طور سے کہا جائے تو یہ بات سچ ہے کہ سوچی نے تب اپنے نجی اپنے پرسنل سیاسی فائدے کی وجہ سے سینہ کا بچاؤ کیا تھا لیکن ان کے سپورٹرز آپ کو بتائیں گے کہ وہ ایک کٹھن حالات میں تھی اور دھارہ کے ایک دم اپوزٹ جانا ان کے لیے مشکل تھا جبکہ ان کے کرٹیکس کہتے ہیں کہ اس وقت روہنگیا مسلمانوں کا درد باتنے کے لیے وہ کم سے کم دو الفاظ دو شب تو کہہ سکتی تھی بہرحالہ مسی فوج سے میانمار میں شنیوار کو آرم فورسز ڈے کے موقع پر پروٹیسٹرز کی زبردست جھڑپے ہوئی ہیں ریپورٹس کے مطابق فوج کی گولیوں سے سو سے زیادہ پروٹیسٹرز مارے گئے ہیں جن میں بچے بھی شامل ہیں امریکہ بریٹین اور یوروپین یونین کے آفیسرز نے میانمار میں ہوئے وائلنس کو بہت شاپلی کرٹیسائز کیا ہے جبکہ اس سے پہلے آرمی چیف من آنگ لائنگ نے نیشنل ٹیلی ویجن پر اپنے سمبودھن میں کہا کہ وہ ڈیموکریسی کی حفاظت کریں گے انہوں نے وعدہ کیا کہ دیش میں چناؤ کرائے جائیں گے لیکن چناؤ کب کرائے جائیں گے اس بارے میں آرمی چیف من آنگ لائنگ نے کچھ نہیں بتایا انہوں نے کہا کہ سینہ کو ستہ میں آنا پڑا کیونکہ ڈیموکریٹک طریقے سے چنی گئی نیتہ آنگ سانگ سوچی اور ان کی پارٹی نے کئی گیر کانونی کام کیے تھے آرمی چیف نے یہ نہیں بتایا کہ سینہ کو پروٹیسٹرز پر گولیا چلانے کے آرڈرز دیئے گئے تھے یا نہیں حالانکہ اس سے پہلے انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ گولیا پروٹیسٹرز کی طرف سے ہی چلائی جا رہی تھی میانمار کو پہلے برما کے نام سے بھی جانا جاتا تھا یہ دیش سال 1948 میں بریٹین سے آزاد ہوا پروٹیسٹرز کے قبضے میں رہا ہے میانمار میں اس سال فروری میں سینہ نے تختہ پلٹ کیا اور ستہ پر قابض ہو گئی اور تب سے سینہ کے خلاف ہو رہے پروٹیسٹ میں تقریباً پانچ سو سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں سرکاری ٹیلیویجن نے فرائیڈے کو چتابنی دیتے ہوئے کہا کہ لوگوں کو بیٹے دنوں ہوئی موتوں سے سبق لینا چاہیے کہ انہیں بھی سر یا پیچھے سے گولی لگ سکتی ہے میانمار میں آرن فورسز ڈے کے موقع پر سینہ کی وارننگ کے باوجود سڑکوں پر اترے پروٹیسٹرز میں تقریباً نبے سے زیادہ لوگوں کو گولیاں لگنی جس کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی لیکن اس کے باوجود آرمی چیف من آنگ لائنگ اور ان کے جنرلس نے رات میں شاہی انداز میں پارٹی کری یونائٹڈ نیشن سیکریٹری جنرل انٹونیو گھٹریش نے کہا ہے کہ میانمار میں ہوئی ہنسہ سے انہیں گہرا صدمہ لگا ہے بریٹین کے فارم نیسٹر ڈومینک راب نے اسے گراؤٹ کا ایک نیا لیول بتایا ہے میانمار کی آلوچنا کرنے والے دیشوں میں امریکہ جاپان اور آسٹریلیا بھی شامل ہے لیکن چین اور روس میانمار کی آلوچنا میں شامل نہیں ہوئے ہیں وہیں بھارت کی مودی سرکار نے بھی اس پر چپی سادھ رکھی ہے دوسری طرف میانمار میں فوج کے دوارہ کرے گئے تختہ پلٹ کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے ایسے پروٹیسٹرز جو فوج کی دبنکاری رویے سے جان بچانے کے لیے بھارت آنے کی کوشش میں ہیں ان کے لیے منیپور سرکار کی طرف سے فرمان جاری کیا گیا ہے منیپور کی بی جے پی سرکار نے افسروں سے کہا ہے کہ وہ میانمار سے آنے والے لوگوں کے لیے رہنے اور کھانے کا انتظام نہ کریں سرکاری آرڈرز میں کہا گیا ہے کہ حالکہ سیریس طریقے سے گھائے لوگوں کا ہیمینیٹیرین گراؤنڈ پر علاج کیا جائے یہ سرکاری آرڈر چندیل ٹینگنوپال کامجونگ اکھرول اور چرا چاندپور زلوں کے جیپیٹی کمیشنرز کو جاری کیا گیا ہے اور ان سے کہا گیا ہے کہ وہ میانمار کے سٹیزنز کے بھارت میں لیگل طریقے سے گھسپیٹ کو لے کر سخت ایکشن لے جبکہ یونائٹڈ نیشن میں میانمار کے راجدود نے بھارت سرکار اور بھارت کی کئی راجد سرکاروں سے اپیل کری ہے کہ وہ میانمار میں چل رہے اس مسئبت کے وقت وہاں سے آنے والے لوگوں کو رہنے کی جگہ پروائیڈ کرائیں راجدود نے بھارت اور میانمار کے بیچ پرانے رشتوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اسے انہیں نہیں بھولنا چاہیے جبکہ منیپور سرکار نے افسروں کے ساتھی سوشل آرگنائزیشن سے بھی کہا ہے کہ وہ ان لوگوں کے لیے کسی طرح کا کیمپ نہ لگائیں اور نہ ہی انہیں کھانا پانی مہیا کرائیں آرڈر میں کہا گیا ہے کہ بھارت کی سرحت میں آنے والے لوگوں کو شانتی سے واپس لٹا دینا چاہیے اس کے علاوہ آدھار کے ریجسٹریشن کو بھی فوراں روکے جانے کا بھی آرڈر دیا گیا ہے انبیرین سنگھ کی اغوائی والی راج سرکار کے اس حکم کی سوشل میڈیا پر کڑی آلوچنا ہو رہی ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ سرکار کو ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پر میانمار سے آنے والے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے حالانکہ تمام دباؤ کے بعد اب منیپور سرکار نے اپنا وہ آدیش اپنا وہ آرڈر واپس لے لیا ہے جس میں زلہ پرشاسن کو میانمار سے آنے والے شرناتیوں کو بھوجن اور رہنے کا انتظام کرنے سے منع کیا گیا تھا لیکن بھارے سرکار کی اس بات کے لیے ابھی بھی آلوچنا ہو رہی ہے کہ آخر وہ اتنے بڑے پیمانے پر ہو رہے ہیومن رائٹ وائلیشن کے بعد بھی دخل کیوں نہیں دے رہی ہے 1948 میں برٹین سے آزادی ملنے کے بعد میانمار کے اتحاس کا ایک بڑا دور ملٹری رول میں گزرا ہے سینہ کی پکڑ یہاں 2010 کے بعد ڈھیلی ہوئی 2015 میں چنا ہوئے اور اس کے اگلے سال آنگ سونسوچی کی سرکار بنی 2017 میں میانمار کی سینہ نے روہنگیا مسلمانوں پر ظلم دھائے اور اس کاروائی میں لگ بھگ پانچ لاکھ روہنگیا مسلمانوں کو بھاگ کر بنگلہ دیش میں شرر لینی پڑی تھی اسے یونائٹڈ نیشن نے بعد میں جاتی ہے نرس انگھار کا بلکل سٹیک اگزامپل بتایا ہے بھارت تب بھی اس پر خاموش تھا اور آج بھی خاموش ہے جائے ہند ستے میو جیتے اللہ حافظ دوستو ہمارا پورا ویڈیو اور دوسرے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل پولٹیکل تماشا ویڈاکٹر ارشی کو سبسکرائب کر کے وہاں پہ لگی بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والے ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹس ملتی رہے اور دوستو اگر آپ کو ہمارا کام پسند آتا ہے ہمارے ویڈیوز پسند آتے ہیں تو www.patreon.com سلیش ڈی آر ارشی خان پر جا کر ڈونیٹ کر کے آپ ہمارے کام کو سپورٹ کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ کو موسیقی موسیقی